السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں آج جو اس کچھ سینٹ میں ہوا ہے انتخابات کو ملتوی کرانے کی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور سازش تیار کی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ پچھتے دو دن میں کیا ہوا ہے پچھتے دو دن میں ایسا کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن تو نہیں ہونے چاہیے ایسا کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں لگا ہے کہ الیکشن ہو گئے تو بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی وہ پچھتے دو دن میں تحریک انصاف نے فائٹ بیک کیا ہے تحریک انصاف جس کے بارے ابتدا میں لگا کہ اس کے کاغذات تو مسترد ہو گئے ہیں کاغذات چھین لیے گئے ہیں الیکشن تو لڑنے نہیں دیا جائے گا کاغذات جمع نہیں ہونے دیے جا رہے تھے لیکن پھر کاغذات جمع ہو گئے کاغذات جمع عدالتوں کی مداخلت سے کاغذات جمع ہو گئے پھر کاغذات مسترد کیا گئے کتائیت کورندہ تجویز کورندگان کو پہنچنے نہیں دیا گیا کاغذات مسترد ہو گئے کاغذات مسترد ہو گئے تو لگا کہ اب تو پی ٹی اے گئی اب تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا لیکن پھر اپلیٹ ٹربینلز کا راستہ اختیار کیا گیا وہاں پر جا کر عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے عدالتوں سے اب آپ دیکھئے عدالتیں کیوں ایسا کر رہی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہائی کورٹ کے ججز کمزور فیصلے دکھیں جو ان کے کریئر پر ایک داغ بدنما داغ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز کو پتا ہوتا ہے فیصلہ لکھتے ہوئے کہ یہ فیصلہ میرا سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے اور سپریم کورٹ اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گی اور میرے کریڈٹ پر ایسا فیصلہ شامل ہو جائے گا جو سپریم کورٹ میں جا کر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا تو اس لیے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایسا فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز نے ان لوگوں کو جن کے کاغذات انتہائی کمزور بنیادوں پر مصرد ہوئے تھے ان کے کاغذات بنظور کرنے شروع کر دیئے اب آج کی جو صورتحال ہے وہ آج سے پانچ دس دن پہلے کی صورتحال سے پی ٹی آئی کے لیے بہت مختلف ہے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک حوصلہ افضاد صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو لگنے لگا ہے کہ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے ہمارے امیدوار اگر اتر گئے بلے کا نشان لے کر میدان میں تو پھر ہمیں روکا نہیں جا سکتا اور یہ بات پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کو بھی سمجھانے لگی ہے اور تب ہی پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین خوفزدہ ہو گئے ہیں اب آج دیکھئے میں آپ کو آج کی جو یہ قرارداد تھی اس کے پانچ بہت دلچسپ پہلو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اب تک کتنے لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں دیکھئے منظور ہو چکے ہیں سوری دیکھئے آیاز امیر صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے مصرد ہو گئے تھے منظور کر لیا گئے شعب شاہین کے اسلامباد کے تین حلقوں سے انہوں نے کاغذات جمع کر آئے تھے تینوں حلقوں سے ان کے کاغذات منظور کر لیا گئے ہیں سناؤلہ مستخیل سناؤلہ مستخیل بھکر میں ان کے کاغذات جو ہیں وہ اب مصرد ہو گئے تھے اور منظور کر لیا گئے اور سناؤلہ مستخیل کا پورا گروپ ہے ان کے کاغذات منظور ہونا ایک بہت بڑی خبر ہے بلکل ایسے ہی کہ جیسے نوانیوں کا آزاد الیکشن لڑنا بہت بڑی خبر ہے اس پر میں الگ سے بات کروں گا اس پر الگ سے بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ پوری ایک سائنس ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اس پر پھر بات کرتے ہیں دیکھئے پی پی ایٹی سرگودہ یہاں سے چودری افتخار حسین گوندل ہیں مریم کے مقابلے میں اگرچہ یہاں سے کاغذات نائم پنجوتہ نے بھی جمع کر رہا ہے لیکن افتخار حسین گوندل جو ہیں یہاں سے پہلے بھی الیکشن جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں اور پی پی ایٹی سرگودہ سے چودری افتخار حسین گوندل کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں مریم کا مقابلے میں اور اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو یہ سیڈ جو ہے یہ ان کی بہت اچھا ریزلٹ دے گی پی ٹی آئی کے لیے پھر شاہ محمود قریشی کا کاغذات منظور ہو گئے ہیں پھر زین قریشی کے تھرپارکر سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں حلیم عدل شیخ کے کراچی سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں ارسلان خالد کے کراچی سے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اس کے علاوہ na 83 سرگودہ سے اسامہ غیاس ملا کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں آپ دیکھیں یہ بڑے نام ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے ساست دان ہے یہ ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اسی طرح pp 73 سرگودہ سے انصر اقبال حرل کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور یہ winning horses ہیں سارے na 21 مردان سے مجاہد علی خان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں na 22 اور pk 58 سے عبدال일 سلام افریدی ہیں یہ سابق NPA بھی ہیں ان کے بھی کاغذات منظور کر لیا گئے ہیں پی پی ایک اٹک سے قاضی احمد اکبر کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں یہ بہت پرانے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے اور بڑا اچھا ان کا ایک پی ٹی آئی میں جدوجہد رہی ہے اور ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اینے سیونٹی ٹو سے چودری غلام عباس اور احسن عباس ایڈوکیٹ یہ بھی ایک پرومنٹ فیملی ہے سیل کوٹ کی ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں پھر اینے ٹو تھرٹی سکس سے فردوس شمیم نقوی کے کراچی سے کاغذات منظور کر لیا گئے ہیں اینے ففٹی فائی سے اجاز علق کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اینے ففٹی سکس اور ففٹی سیون سے شیخ رشید کے کاغذات بھی منظور کر لیا گئے ہیں اس کے علاوہ اینے ایٹی نائن اور نائنٹی سے امیر نیازی نے میاں والی سے کاغذات جمع کرائے تھے امیر نیازی کے کاغذات بھی منظور کر لیا گئے ہیں یہ میں نے آپ کو چند ایک نام بتایا ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کافی امیدواروں کے کاغذات اب عدالتوں سے منظور ہو گئے ہیں لیکن ایسی طلاعات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے کاغذات مسرط کر دیا گیا ہیں جیسے میں حرون آباد سے سن رہا تھا بہاولپور سے کچھ لوگوں کے کاغذات مسرط کر دیا گیا ہیں لیکن جن لوگوں کے کاغذات مسرط کی گیا ہیں ان کے پاس ہائی کورٹ کا آپشن موجود ہے ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہے اور ایسے میں ابھی دو راستے ان کے پاس ہیں اور وہ پور امید رہیں کہ ان کے کاغذات منظور ہو سکتے ہیں اور ابھی کاغذات منظوری کا عمل جاری ہے دس تاریخ تک جاری رہے گا ابھی ہائی کورٹس یہ اپلیٹ ٹبینلز جو ہیں وہ یہ درخواستے سن رہی ہیں تو ابھی آپ دیکھئے کہ پانچ تاریخ ہے اور پانچ تاریخ کو ہی بہت سے لوگوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اب یہ صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے میرا خیال ہے اس نے تحریک انصاف کیس جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں مجبور کیا ہے یہ سوچنے پر کہ الیکشن میں اترنا چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے کیونکہ اس طرح دھڑا دھڑ کاغذات منظور ہونے لگے اور ان کو بلے کا نشان بھی آگے جا کے سپریم کورٹ سے مل گیا تو الیکشن تو برباد ہو جائے گا وہ ساری منصوبہ بندی وہ سارا لینڈن پلان وہ ساری منصوبہ جو نون لگ نے بنایا ہے وہ سارا منصوبہ جو استحقام پاکستان نے باٹی نے بنایا ہے مولا فضل الرحمن نے جو خواب دیکھے ہیں وہ سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے اگر بلہ لے کر یہ سارے لوگ میدان میں نکل کھڑے ہوئے تو پھر الیکشن سوال پیدا ہوگا کہ الیکشن ڈیلی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر ایک سال سے مارا ماری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی پھر اتنی زیادہ عوام کی نفرت سمیٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ سوال پیدا ہو جائے گا اس لیے یہی آسان حل ساسی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے بھاگ جایا جائے اب آپ دیکھئے کہ اس منصوبے قوملی جامعہ پہنانے کے لیے آزاد سینیٹرز کا انتخاب کیا گیا ہے دلاور خان کا اور دوسرے ہدایت اللہ کا اب دلاور خان جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ آزاد تو ہیں لیکن یہ نون لیگ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے سینیٹر جب بھی کسی کوئی سینیٹر بنتا ہے تو اس کو کسی پارٹی کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تب ہی وہ سینیٹر بنتا ہے تو یہ نون لیگ کے ووٹوں سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور آج یہ پارٹی میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا تھا پھر یہ الگ گروپ بنا کر کسی ایک جماعت کی کبھی حمایت کرتے ہیں کبھی دوسری جماعت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور آج دلاور خان نے یہ قرارداد پیش کر دی اور ان کے ساتھ ہدایت اللہ ہیں ہدایت اللہ کے بارے میں میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں یہ انہوں نے مجھے خود بتائی ہے ہدایت اللہ صاحب سے نے مجھے خود بتائی ہے یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ میں تو تین مہینے کے بعد آج سینیٹر میں آیا ہوں میں تو آئی نہیں رہا تھا چھوٹیوں پر ہوں گے تو میں تو آ نہیں رہا تھا تو آج ہی آیا ہوں اور آج یہ قرارداد پیش ہوگی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ آپ نے ہدایت اللہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ آپ تین مہینے کے بعد آ جائے اور آج یہ کیسی قرارداد پیش ہوگئی جو آپ کے دل کی آواز تھی اور جس کو آپ بھرپور سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا ہاں یہ محض اتفاق تھا کہ آج ہی یہ قرارداد پیش ہوگئی اور آج ہی میں جو ہے وہ آیا تھا چھٹیوں کے بعد اور آج ہی قرارداد پیش ہوگئی اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور اس میں موسم اور قرارداد کا جو مطن ہے اس میں موسم اور سیکیورٹی کی بات ہے لیکن ہدایت اللہ صاحب نے اپنے پاس سے اس میں معاشی صورتحال بھی ڈال دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے اگر ان وجوہات کو دیکھا جائے تو پھر تو شاید پاکستان میں کبھی بھی الیکشن نہ ہو پائے کیونکہ کبھی معیشت آڑے آئے گی معیشت ٹھیک ہوگی تو موسم آڑے آئے گا موسم ٹھیک ہوگا تو سیکیورٹی آڑے آئے گی یعنی ساری چیزوں کا بیق وقت ٹھیک ہونا تو بہت ہی مشکل سے ایسا وقت آئے گا پھر دیکھئے کہ آج یہ قورم کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی یعنی صرف ایسے وقت میں قرارداد لائے گئی جب صرف چودہ سینیٹرز موجود تھے صرف چودہ اور چودہ اور الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چودہ سینیٹرز کی موجودگی میں کی گئی تو باقی لوگ تھے یہ کیوں نہیں ان کو موجود ہونا چاہیے تھا ہاں موجود تو ہونا چاہیے تھا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر قورم کی نشاندہ ہی بھی تو کرنی چاہیے تھے سینیٹرز افنان اللہ صاحب کو کر دنی چاہیے تھی یہ بات میرے لئے حیرت کا باعث ہے کہ سینیٹرز افنان اللہ صاحب نے اس قرارداد کی مخالفت تو کی لیکن قورم کی نشاندہ ہی نہیں کی جب ان کو اتنا لمبا مائک ملا انہوں نے تقریر کی تو پھر ان کو قورم کی نشاندہ ہی بھی کرنی چاہیے تھی جب قورم ہی پورا نہیں ہے تو اجلاس ہو کیسے سکتا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ بارہ چودہ لوگوں کے اجلاس میں قرارداد پیش کر دی جائے اور پھر اس کا نوٹس بھی آ جائے کہ یہ متفقہ طور پر یا کسر تیرائے سے متفقہ نہیں کسر تیرائے سے منظور کر لی گئی ہے آپ ایک دلچسپ پہلو یہ دیکھئے کہ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش ہے اور ان کی کوئی آواز نہیں آئی کوئی بیان نہیں آیا کوئی ویڈیو بیان جاری کیا جا سکتا تھا کوئی ٹویٹ کی جا سکتی تھی کچھ نہیں کہا گیا کہ جناب ہم اس کے خلاف ہیں کہنا چاہیے تھا مریم نواز شریف نواز شریف کو کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے یہ سازش ہے آٹھ تاریخ و ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں یہ ایک بیان نون لی کے طرف سے دیا جا سکتا تھا لیکن نون لی کا کوئی رہنما آگے آ کر یہ بیان دینے کے لئے تیار نہیں ہے مجھے تو ڈر ہے کہ سینیٹر افنان اللہ کو کہیں نون لی کے طرف سے شوکوز نوٹیسی نہ آ جائے کہ جناب آپ کو کیا ضرورت تھی یہ تقریر کرنے کی کہ ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے آپ کو کس نے کہا تھا جب نواز شریف خاموش ہیں جب شباز شریف خاموش ہیں جب مریم نواز خاموش ہیں تو تم سینیٹر افنان کون ہوتے ہو بولنے والے میں تو ڈر رہا ہوں کہیں ان کو شوکوز نوٹیسی نہ آ جائے اور کہیں ان کے سرزنشی نہ ہو جائے فان کر کے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے تو یہ تمام چیزیں آج ہوئی ہیں تو ایسی صورتحال میں دیکھئے کہ میں نے آپ کو منظر نامہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ الیکشن جو ہے وہ اگر ہو گئے تو بہت مشکل صورتحال ان کے لئے پیدا ہو جائے گی اسی سے ڈر کر انہوں نے الیکشن سے بھاگنا شروع کر دیا ہے عمران خان نے کل ایک آرٹیکل لکھا تھا ایکانومسٹ میں اور وہ جو آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا اس آرٹیکل کا پورے جو ہے وہ ہر جگہ پر بہت چرچا رہا اور اتنا چرچا رہا کہ اس میں آپ دیکھئے کہ امریکہ تک کو اس پر رسپونڈ کرنا پڑا ہے اور امریکہ نے بھی کہا کہ جناب اس کو جو ہے ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں تھا آج مرتضی سولنگی صاحب نے جو کہ نمائنے ہیں جو کہ وزیر ہے موجودہ نگران حکومت کے انہوں نے اس آرٹیکل کو بہت سیریس لیا اور ایکانومسٹ کو ایک مراسلہ لکھ بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں وہ موٹ رسپونسبل جنرلیزم ایکانومسٹ کو جنرلیزم سکھا رہے ہیں مرتضی سولنگی صاحب وہ کہتے ہیں وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کیسے آپ نے یہ ایڈیٹوریل دیسیون لیا اور وٹ کنسیدراشنس ور تکن انتو اکاونٹ رگارڈنگی لیڈیٹیمیسی اور کریڈیبیلیٹی آف دی کانٹنٹ بائی دی ایکانومسٹ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آلسو بی انٹرسٹی اور یہ انہوں نے کہا ہے اب مرتضی سولنگی صاحب نے اپنے جو خدشات کا اپنے غصے کا اپنی پریشانی کا اظہار کیا ہے وہ انہوں نے مراسلہ لکھ بھیجا ہے ایکانومسٹ کو تو ایک طرف آپ دیکھئے کہ الیکشن کے خلاف سازشوں کو عملی شکل دی جانے لگی ہے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ طریقہ انصاف ایک خطرہ بن کر تھرٹ بن کر سامنے آ رہی ہے اور تیسری طرف آپ دیکھئے کہ امران خان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پر شکایتیں لگائی جا رہی ہیں تو اب اس سب کا نتیجہ ہمیں کیا ہوگا انفورشنیٹ یہ اسلامباد میں بہت ہی انفورشنیٹ افسوسنک واقعہ دہشگردی کا پیش آیا ہے اور اس میں ظاہر ہے ان کے جو کارکنان ہیں مولانا کے ان میں غم و غصہ پائے جاتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے اور پاکستان کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور اللہ کرے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنا اچھے اور سموتھ رہیں کہ آئندہ الیکشن بھی اپنے وقت پر ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ کوئی بھی چیز الیکشن کے رامے رکاوٹ نہ بنے اور پاکستانی سب سے بڑھ کر یہ الیکشن سے بھی بڑھ کر یہ کہ پاکستانیوں کی جان اور مال محفوظ رہے اجازہ دیجے اللہ حافظ